جیسے جیسے پنجاب کی سبزیاں زیادہ ہو رہی ہیں ویسے ویسے سستی ہوتے جا رہی ہیں سبزیوں کے تو ڈھیر لگے ہیں اغوانستان کی سپیشل کیری بھی سستے ہو رہی ہیں مانسیرہ کا گوبی بھی سستا ہا لیکن ٹمیٹر مہنگے ہوتے جا رہے ہیں یہ ایک الگ قسم کا کریلا یہ ایک اور قسم ہے یہ ایک اور قسم کا کریلا فلسطستان کے گاجر پتراج بھی بہت مہنگے ہیں وائی جبکہ یہ کوئی اور قسم ہے لال لال گاجر اور شلجم بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکو کروڑ درود و سلام ہو ہمارے دل کی دڑکن سارے عالم کے سردار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے اہل آیال پر دوستو انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں خوش آمدید ہر کا لیوائیو آج انٹرنیشنل سبزی منڈی اسلام آباد میں کیا ریٹ چل رہے ہیں جبکہ رات کو کافی بارش بھی ہوئی ہے جبکہ افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن بھی جاری ہے جبکہ خوشخبری یہ ہے کہ پنجاب کی بابرکت سردرمین کی سبزیا شروع ہو چکی ہے لہذا ظاہر ہے جب پنجاب کی سردرمین کی سبزیا ہو تو مینگی کیسے ہو لہذا سستی ہو چکے ہیں کافی زیادہ سبزیا ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کیلئے اسی لئے لاتا ہوں تاکہ آپ کو گھروں میں بیٹھ کے ہمیں جو ہمارے گھروں کے نزدیک سبزیا مل رہی ہے آیا صحیح ریٹ اوپر مل رہی ہے لہذا اس ویڈیو کو آگے شیئر کیجئے لائک کیجئے کمیٹ میں اپنے علاقے کے ریٹ بھی لکھئے اور شیئر کرنے اس لئے ضروری ہے تاکہ ہزاروں لوگوں کو ہماری آواز پہنچ سکے ویڈیو خالص مفادیامہ کے لئے ریلیس کی جاری ہے کسی کا نقصان دلازاری مقصود نہیں ہاں منڈی کی ریٹ اور آپ کے نزدیک دکانوں کی ریٹ میں کافی زیادہ فرق ہو سکتا ہے وجہ صرف یہ ہے کہ اتنے خراجات اتنے آتے ہیں پیٹرول کی مد میں جو ٹرانسپوسیشن کے خرچے ہیں وہ بہت زیادہ ہے چلے بسم اللہ کرتے وغضایا کیے سب سے پہلے بسم اللہ کریں گے بہت خوبصورت مچلی ہو جیسے بینگن بھائی کیا ریٹ ہے اس کا مردان والے تحفے چار سو لیکن یہ لمبے ہے لیکن کوئی عجیب سے لمبے ہے چار سو روپے کا پورا شاپر چھ ست کلو کا جبکہ یہ والی کس طرح ہے یہ بھی چار سو روپے کا پورا شاپر ٹھیک ہے تیالہ کی توری کس طرح یہ بھی چار سو باٹھا ریٹ لوکی لوکی مردان چار سدہ کا پورا شاپر پن سو روپے کا تقریبا ساکے تحفے چھ سو ساڑے چھ سو تک اتنا بڑا شاپر قابل والا کیرہ ملے گا سلام علیکم پیارے بھائی پیارے بھائی شملہ کا کیا ریٹ ہے آج بارہ سو اچھا آج بھی توڑا سکل والا ریٹ ہے اور مادو مادو لگا ہے ساڑے چھ سا جی مادو سست ہو گئے ٹھیک ہے میرے دوستو یہ ہزار روپے تک پانچ کلو تھا آج چھ سو ساڑے چھ ساڑے کیوٹھ ہے بن گوبی اور اس کا ریٹ آج بھی تقریبا ساڑے چار پون سو روپے کا پانچ کلو ہے سلام علیکم عجی صاحب کی حال ہے عجی صاحب یہ پیشاور ہے جی دسیڈیا پلاور پیشاور کا پودینہ کیا ریٹ ہے اس کا سو روپے کی بارہ گڑیاں یہ کدھر سے آ رہے چھ یہ بھی دسیڈیا پلاور پیشاور کے تو فیس سلات پتے ڈیٹھ سو روپے کی بارہ گڑیاں لال مولی ہمیشہ مہنگا اور آج بھی دو سو روپے کی گڑی ہے گڑی میں یہ ہے بھائی ٹھیک ہے جی دنیا کافی مہنگا ہے اور آج بھی اسی روپے کی گڑی ہے ماشاءاللہ ساگ چھالی روپے سرسو اتنا بڑا ماشاءاللہ اور یہ یہ کچھا پیاز پچاس روپے کی گڑی اسلام آرے گمیر صاحب کی حال ہے یہ میلسی کا کیرہ ہے ہمارے اپنے پنجاب کا ٹھیک ہے اور بہت چیز سستہ کیا ریٹ ہے آج دو سو روپے کا پورا شاہ پر آپ کو ملے گا جی در گفٹ آمار گلگت بلتستان اور ریٹ کیا ہے ساڑھے چار سو سے لے کر پان سو روپے کا پانچ کلو پکا ساڑھے چھے ماشاءاللہ یہ ہے بلوچستان کے تحفے لال گاجر اور یہ اس کا ریٹ آج بھی ایک سو چالی روپے کلو سلام علیکم پیارے بھائی ماشاءاللہ جی دوستو یہ ہے بلوچستان کا لیسن بہت ہی پیارا وائٹ لیسن ہے اور آج بھی ریٹ پان سو روپے بھائی جی پان سو روپے کلو یہ تائیلینڈ کے ادرک ہے جنجر باہر سے آ رہا ہے اس لیے اتنا مہنگا ہے تقریبا تیرہ سو ساڑھے پان سو روپے کلو آج بھی مہنگے ہے اور تقریبا ساڑھے چھے سو پان سو سے لے کر ساڑھے چھے سو کے لگ بگ ہے ریٹ ایک سو ندیم بھائی ایک سو بیس تیس روپے کلو ہے تقریبا ایک سو تیس روپے کلو اچھے تماؤڈر بلکل وی آئی پی یہ ہے ہمارے انٹرنیشنل منڈی کا تماؤڈر گروہ سو ڈیٹھ سو روپے چھے سو روپے یہ کوئی اور کریلا ہے ماشاءاللہ ایک سو بیس روپے کلو جی پنجاب کی سرزمین کے کھیرے اور پہت سستے دائی سو روپے کا پانچ کلو جی دا گفٹ آب کابل کابل کی کھیرے چار سو روپے اسی روپے کلو یہ مہنگ یہ ہے ٹھیک ہے بڑے فریش دانے ہیں مٹر کھل سے توڑے سے سستے ہو گئے دوہدار اکیس سو روپے تک پانچ کلو مل رہے ہیں تقریباً چار سو روپے ایک سو چالے روپے کلو اسلام علیکم ماشاءاللہ کمالیا کے تحفیق کیا ریٹ ہے سٹھ روپے کلو اسلام علیکم امیر صاحب یہ منپلی کس طرح ہے ایک ہزار روپے دلی دو سو روپے کلو فرنج بین کوئی اور کریلا ہے یہ دیکھیں آپ چھ سو روپے ایک سو بیس روپے کلو یہ کوئی اور کریلا ہے اور اس کا ریٹ ہے ساڑھ پانچ سو روپے پانچ کلو پارموالا پارموالا جی یہ پارموالا ہے سفیت کریلا پانچ سو روپے سو روپے کلو یہ کوئی اور کریلا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا بھئی سات سو سے لے کر آٹھ سو روپے تک ہے ٹنڈا جی پانچ سو روپے کا پانچ کلو ہے کڑوہ زہر مرچ سو روپے کلو اٹھ سو روپے آج کافی مہنگا ہے بھئی سیالکوٹ کے تحفے ایک سو سٹھ روپے کلو بہرحال مانو آج سستہ ہے ساڑھے پان سو روپے اتنا فریش شل جم ماشاءاللہ سواد کے تحفے ایک سو دس روپے کلو جی مونگراہ سول سو روپے دڑی ہے تین سو پچاس روپے کی لگ بک کلو ہے کافی مہنگا ہے کیونکہ منڈی میں یہی نہیں یہ ہے ہیدر آبادی فریش ٹینڈا انڈا ٹینڈا اور اس کا کیا ریٹ ہے اٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو کہیں کہیں نو سو بھی بک رہا ہے یہ ہے شکر قندی اٹھ سو ساڑھے سو روپے ایک سو پچاس روان پلی ایک ہزار روپے کی دڑی ہے دو سو روپے کلو ہے ماشاءاللہ یہ سنگاڑا تھوڑا سا منڈی میں منگایا گیا تھا جو پہلا دن ہے ماشاءاللہ ایک ہزار روپے دڑی دو سو روپے کلو ماشاءاللہ ابھی بھی سستہ ہے پنجاب کے تحفے جی آملے کا بورہ لگا ہے آپ چھار اور مربع دونوں میں یوز کر سکتے ہیں ایک سو چھالی روپے کلو بڑے دنوں بعد لکھنگا جنرہ کیا ریٹ ہے بارہ سو روپے کا پانچ کلو تقریبا اور یہ چکندر آٹھ سو روپے ماشاءاللہ ایک سو سٹھ روپے کلو جی نیچرل بیج سب سے کڑوا آٹھ سو روپے ایک سو سٹھ روپے کلو مرچی آگولو مولو السلام علیکم کیا حال ہے ٹھیک ہے آپ کس طرح ہے آج گوپی ست سو روپے چھے سو روپے ست سو کا بیچ ہے چھے سو ایک سو بیس روپے کلو اور یہ اس کا گوپی ہے ٹھیک ہے السلام علیکم کیا حال ہے میرے بھائی ماشاءاللہ اتنا خوبصورت پیاس کیا ریٹ ہے اس کا چھے سو روپے ہوں ایک سو بیس روپے کابل کے تفے کیا بات ہے بھائی حالو یہ پیپسی والا ہے ہاں پسی کیا ریٹ ہے اس کا یہ پیپسی والا پانسو سو روپے کلو جی چھاڑے چار سو ویسے اس کا بھی پانسو ہی ریٹ ہے بہت شکریہ دوستو اللہ حافظ پاکستان